بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب کے نام پر الزامات بہتانوں اور تحمتوں کا بازار گرم ہے اور افسوس یہ ہے کہ اس کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو مذہب کے خدمت اور تبلیغ سمجھا جاتا ہے ان الزامات میں سے ایک الزام جو شیعوں پر لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور رباز غیر متعلق چیزیں شیعہ سے منصوب کر کے پیش کر دی جاتی ہیں اور جوانوں کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے میں بارہا یارز کر چکا ہوں کہ جوانان آپ بھی اپنے آقل سے کام لیں اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو جا کے اس کو دیکھئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ آپ کا فریض ہے اس لیے کہ باقی چیزوں میں مثلا اگر کوئی کہتا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں تو آپ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ باقی افراد اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور اس کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں تو یہ چیزیں فقط کسی مولوی نے اور وہ بھی فسادی مولوی جو ہیں وہ کچھ کہتا ہے اور آپ اس کی پیچھے چل پڑتے ہیں یہ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ اس تحقیق عام ہے درجوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کتابیں اس وقت نیٹ پہ موجود ہیں ہر زبان میں موجود ہیں لہٰذا آپ خود بھی اپنا فریضہ کچھ ادا کیا کیجئے تو ایک الزام یہ کہ صحابہ کے بارے میں شیعہ کیا کہتے ہیں گزارش ہے کہ شیعہ جوان بھی اس سلسلے میں ذرا متعلقہ لیا کریں اس لیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جناب عمیر اللہ علیہ السلام نے ناج البلاغہ میں ہی کیا کہا میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں کہ کس انداز میں صحابہ کی عظمت جناب عمیر المعمنین نے بیان کی ہے میں اس خطبہ ایک سو اسی کا ایک جملہ یہیں ارز کرتا جاؤں جناب عمیر المعمنین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں خطبہ ایک سو اسی جو نوف بکالی اس کے راوی ہیں اور جناب عمیر اللہ علیہ السلام کا کھڑے ہو کے زندگی کا آخری خطبہ ہے یہ اس کے بعد ایک ہفتے بعد امام شہید ہو جاتے ہیں تو جناب عمیر المعمنین وہاں اصحاب کو کس انداز میں یاد کرتے ہیں جناب عمیر اللہ علیہ السلام ایک ایک نام لیتے ہیں تین نام لیا اور پھر کہاں ہیں ان جیسے اور جنہوں نے قرآن پڑھا اور احکام قرآن کو مضبوط کیا لفظ ہیں جناب عمیر اللہ علیہ السلام کے امام فرماتے ہیں این امار این ابن التحان این از الشہادتین این نظراؤہم میرے وہ بھائی کہاں صحابی بھی نہیں کہا میرے وہ بھائی کہاں ہیں جو قرآن پڑھتے تھے تو اس کے احکام کو مضبوط کرتے تھے یہ ہے شئیت کا نظریہ لیکن جو چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ میرے سامنے چند کتابیں ہیں صحابہ کے بارے میں کیا کیا لکھا گیا ہے یہ پردہ اٹھتا ہے جناب زہیم فاطمی کی کتاب میں بھی کچھ وضاحت ہوئی ہے لیکن میں اس وقت میرے سامنے یہ اہل سنت سے شیعہ ہوتے ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی ان کی کتابیں بڑی مشہور ہیں عرب ہیں اور ان کی کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں فارسی میں بہت ساری زبانے میں ہوا میرے پاس یہ ان کی کتاب شیعہ ہی اہل سنت ہیں اس کا اردو ترجمہ ہے میں اس سے عبارت تاکہ ہر شخص فوری طور پر سمجھ لے انہوں نے صفحہ تین سو ترین سٹھ پہ ایک عنوان دیا ہے صحابہ شیعوں کی نظر میں اور یہی ہمارا موضوع ہے صحابہ شیعہ کی نظر میں اب دیکھئے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم غیر جانبدار ہو کر صحابہ کے موضوع پر بحث کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ انہیں وہی حیثیت دیتے ہیں ذرا اس پہ غور فرمائیے گا شیعہ صحابہ کو وہی حیثیت دیتے ہیں جو قرآن و حدیث اور عاقل دیتی ہے یعنی نہ ہم سب صحابہ کو برا کہتے ہیں اور نہ تمام صحابہ کو عادل تسلیم کرتے ہیں پھر انہوں نے جناب امام شرف الدین موسوی کا حوالہ دیا یہ لبنان کے ایک بہت بزرگ عالم دین تھے بہت ساری ان کی کتابیں ہیں ان کی ایک کتاب المراجیات ہے اس پہ انشاءاللہ کسی وقت گفتگو کریں گے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس نے صحابہ کے متعلق سنجیدگی سے ہمارا نظریہ کا متعلق کیا وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ یہی معتدل راستہ ہے یعنی نہ سب کو ہم غلط کہتے ہیں نہ سب کو ہم عادل تسلیم کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کافی تفصیل اس میں بیان فرمائی ہے اور لکھتے ہیں کہ اگرچہ صرف صحبت ہمارے نزدیک بہت بڑی فضیلت ہے دیکھیں اس کو بھی اگرچہ صرف صحبت ہمارے نزدیک بہت بڑی فضیلت ہے کیا مقام ہوگا جس کو پیغمبر کا قرب ملا ہوگا لیکن صحبت بغیر کسی قید و شرط کے معصوم ان الخطا نہیں بنا دیتی اس اعتبار سے ذرا اس پہ توجہ فرمائیے گا اس اعتبار سے صحابہ بھی ایسی ہیں جیسے دیگر افراد ان میں عادل بھی ہیں سربراہ وردہ بھی ہیں علماء بھی ہیں باغی بھی ہیں جرائم پیشہ بھی ہیں منافقین بھی ہیں جاہل بھی ہیں پس ہم ان میں سے عادلوں کو تسلیم کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان سے محبت کرتے ہیں اب یہ ایک پورا باب انہوں نے بہت سارے صفات اس پہ لکھے ہیں ہم اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھئے کہ اس میں پیغمبر اکرم کی اتباع شرط ہے اور پیغمبر اکرم نے جن کی اتباع کا حکم دیا ہے ان کی اتباع بھی شرط ہے اور پھر یہاں انہوں نے پیغمبر اکرم کی وہ مشہور حدیث سکلین لکھی ہے اور اس میں گزارش یہ ہے اب ہمارا موضوع وہ نہیں ہے کہ حدیث سکلین کس کے لئے تھی حدیث سکلین اللہ کی کتاب اور اطرت چھوڑے جا رہا ہوں کس کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں انہی اصحاب محمد مصطفیٰ کے درمیان لہذا جو اترت کو سکلین کے قائل ہوں گے اور سکلین کو مانیں گے وہ قابل تعریف ہوں گے اور جو دور ہوں گے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر مورد احترام نہیں ہوں گے رہ گیا ہم جو چیزیں عرض کرنا چاہتے ہیں دیکھیں عزیزاں یہ نحج البلاغہ میں تین مقامات ہم اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں خطبہ نمبر پچانوے اگر آپ دیکھئے تو یہاں جناب امیر المعامنین نے نحج البلاغہ کے اس خطبے میں اصحاب پیغمبر کی خوبصورت الفاظ میں سات اور صاف پیش کیے ہیں یہ خطبہ نمبر پچانوے اگر آپ دیکھیں ترجمہ مفتی جاورسین مرہوم اور خطبہ ستانوے ہوگا اگر آپ ترجمہ جناب زیشانہ درجوادی دیکھیں گے اس میں ایک مقام پہ پہنچ کے جناب امیر اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی عظمت بتلائی گویا حدیث سکلین اور حدیث سفینہ کو اپنے لفظوں میں علیہ علیہ السلام نے پیش برمایا انظروا اہل بیت نبیکم فلزمو سمتہم وطبعو اثرہم فلن یخرجوکم من حدن ولن یعیدوکم فیردن فان لبدو فالبدو وان نحضو فانحضو ولا تسبکوہم فتذلو ولا تتأخرو انہم فتحلکو وہی حدیث سکلین اور حدیث سفینہ والے الفاظ ہیں فتذلو میں ترجمہ کر دوں جناب عمیلہ السلام فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھو ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے اگر وہ کہیں ٹھہریں اہل بیت اگر کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے یہ جملہ جناب عمیلہ السلام کا قابل دکت ہے آل محمد سے اہل بیت سلف سے اہل بیت استعمال کیا جناب عمیلہ السلام نے اہل بیت سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے پھر یہاں سے شروع کیا اصحاب کی تعریف وہ پہلے اہل بیت کی تعریف اور پھر اہل بیت کی تعریف کے بعد اصحاب کی تعریف لَقَدْ رَعَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ فَمَا أَرَا أَحْدًا مِنْكُمْ يُشْبِحُهُمْ میں ترجمہ پر اکتفاہ کرتا ہوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خاص اصحاب دیکھے ہیں مجھے تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے عبادت کا پہلوے فقط جنابی عمیلہ السلام نے یہاں بیان کیا وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹے ہوئے تھے جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے اور کبھی رخصار اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چیند رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہو ہوں اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانیاں پر بکری کے گھٹنوں ایسے کہ ٹھے پڑے ہوئے ہوتے تھے جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں وہ اس طرح کامتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھر تھراتے ہیں سزا کے خوف اور ثواب کی امید سے اب یہ دیکھئے یہ ہے علی عمیر المؤمنین کا اصحاب کے ایک گروہ کا تذکرہ عبادت کے اطبار سے ابھی اس کو ساتھ لیجئے اور ایک جگہ پہ جناب عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحاب میرے عظمت کے گواہ ہیں اب اس کو بھی مد نظر رکھئے یہی علی فرماتے ہیں خطبہ نمبر ایک سو پچانوے جناب عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد پیغمبر کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرے آئے گئے تھے المستحفظون من اصحاب محمد یہ لفظ مستحفظون قابل دکت ہے کہ وہ جو اس اپنے اہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے تھے احکام شریعت کے امین تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرطابی نہیں کی اور میں نے اس جوان مردی کے بلبوتے پر کے جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے پیغمبر کے دل و جان سے مدد ان موقعوں پر کی کہ جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کے بجے پیچھے ہٹ جاتے تھے یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو فرق کیجئے سب صحابہ برابر نہیں علی علیہ السلام فرماتے ہیں امین صحابہ اور پھر علی کا اور صحابہ کا فرق علی خود بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے نبی کی مدد ان مواقع پر کی ہے جب دوسرے چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور پھر جناب آمی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے رہلت فرمائی تو ان کا سارے اقدس میرے سینے پر تھا اور جب میرے ہاتھوں میں ان کی روح طیب نے مفارقت کی تو میں نے تبرکا اپنے ہاتھ مو پر پھیل لیے میں نے آپ کے غسل کا فریضہ انجام دیا اور آگے پھر جناب آمی علیہ السلام نے پیغمبر اکرام سے تعلق قائم کیا یہاں بھی امین صحابہ کو علی نے گواہ بنایا ہے اپنی عظمت کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہی صحابہ جو علی کی عظمت کے گواہ ہیں وہی ہمارے لیے آنکھوں کا نور ہیں اور رہ گیا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھئے بلکہ میں نحج البلاہی کے حوالے سے خطبہ نمبر دو سو آٹھ ایک تفصیلی خطبہ ہے اور اس پہ کسی وقت انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس خطبے میں خطبہ دو سو اٹھ آٹھ ہے ایک شخص نے آئے جناب علیہ السلام سے منگڑت اور متعارض حدیثوں کے متعلق دریافت کیا جو عام طور سے لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں حق اور باطل سچ اور جھوٹ ناسخ اور منسوخ عام اور خاص واضح اور مبہم صحیح اور غلط سب ہی کچھ ہے ذرا اس جملے پہ غور فرمائیے گا کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اصحاب کی حالت کیا تھی یعنی اصحاب چار قسم کے تھے اس خطبہ دو سو آٹھ کے حوالے سے اور ان چار قسم کے افراد کا تذکرہ جناب عمیل علیہ السلام نے تفصیل سے کیا ہے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے لیکن جناب پیغمبر اکرم کے بارے میں علیہ السلام فرماتے ہیں خود رسول اللہ کے دور میں آپ پر بہتان لگائے گئے اب یہ بہتان لگائے گئے بہت سارے بہتان میں دیکھ رہا تھا بعض تفسیروں میں اور رونا آتا ہے انسان کو واقعے افق کو دیکھئے پیغمبر اکرم کو کتنی عذیت پہنچائی گئی اور دیکھئے مسجد زرار کو دیکھئیے مسجد زرار بنانے والے کون تھے کہ اللہ کو بتلانا پڑا میرے محبوب آپ اس میں درمیان میں نکھڑے ہوئے اور مت جائیے وہاں اور پھر یہ واقعے افق کو اگر آپ دیکھئے قرآن مجید کی بہت ساری آیات سورہ نور کی اس بارے میں نازل ہوئی ہیں کون بدبخت تھے وہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اتنی عذیت دی ہے اس میں اگر آپ آیات کو جا کے دیکھئے آیت نمبر گیارہ سے آگے سورہ نور تو وہاں کیا ہے اللہ دینہ یعنی وہ ایک بھی نہیں تھا کوئی بہت نے عبداللہ ابن سلول کا نام لیا ہے وہ ایک پوری فہرست ہے جنہوں نے جناب پیغمبر اکرم کو عذیت دی دیکھئے وہ عذیت جب افق کی تحمت لگی پیغمبر اکرم کے زوجہ محترمہ پہ ام المعمنین پہ اب اس میں کیا ہوا کون تھے وہ افراد وہ افراد خود اصحاب کے روپ میں تھے اس لیے کہ اب یہ غزوہ سے واپس آ رہے تھے پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے پھر مدینہ میں وہی سلسلہ انہوں نے جاری رکھا پیغمبر اور پیغمبر کے قریبیوں کو کتنی تکلیف ہوئی تو اب عزیزان محترم گزارش یہ ہے کہ دیکھو اس کو اس بنا پہ دیکھا کیجئے سب اصحاب برابر نہیں ہیں اس لیے کہ اصحاب میں ایک بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی جو عام بندے کے لیے بلکہ مسجد زرار کے حوالے سے خود پیغمبر اکرم کو بھی جب تک اللہ نے نہیں بتلایا واضح نہیں ہو سکا تھا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ الگ کر سکیں اس لیے کہ ہر کسی کا کردار دیکھنا ہوگا کہ وہ پیغمبر اکرم کی اتباہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے باتیں سخت نہ ہو جائیں پروردگار اس دور میں جب ہمیں پکار رہے ہیں وہ فلسطین کے مظلوم اور ہم لگے ہوئے ہیں ان بحثوں میں جب ہمیں کشمیر کے وہ غیرت مند مسلمان پکار رہے ہیں اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں ان بحثوں کو لے کے کہ شیعہ کیا سمجھتے ہیں اور سنی کیا سمجھتے ہیں اور یہ اس لیے کوشش کیجئے میں بس اس کو مختصر کرتا ہوں پیغمبر اکرم کے اصحاب کی چار کسمیں جنابی عمیلہ السلام نے بیان فرمائیں اس سے پہلے فرمایا کہ پیغمبر اکرم کے دور میں بھی پیغمبر اکرم سے جھوٹ منصوب کیا جاتا تھا لفظ بہتان جنابی عمیلہ السلام نے استعمال کیا کہ پیغمبر اکرم کو ممبر پہ آنا پڑا یہاں تک آپ کھڑے ہو کر خطوہ میں کہنا پڑا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان باندے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا پھر امام فرماتے ہیں کہ جو احدیث نقل کرنے والے تھے ظاہر اصحاب نے ہی نقل کی ہیں پیغمبر اکرم کے پہلو میں بیٹھنے والوں نے نقل کی ہیں جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں ان کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم علیہ السلام نے فرمایا رجلون منافقون مدہرون لیل ایمان ان میں کچھ ایسے تھے جو منافق تھے جن کا باطن کچھ اور ایمان کی نمائش کرتے تھے وہ مسلمانوں کی وزخطہ بنا لیتا ہے نہ گناہ سے گھبراتا ہے نہ کسی افتاد میں پڑھنے سے ججگتا ہے وہ جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ بولتا اور بانتا ہے اگر لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے تو اس سے نہ کوئی حدیث قبول کرتے نہ اس کی بات کی تصدیق کرتے لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے اس نے آن حضرت کو دیکھا بھی ہے اور ان سے حدیثیں بھی سنی ہیں اور آپ سے تحصیل علم بھی کی ہے چنانچہ وہ بے سوچے سمجھے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں حالانکہ اللہ نے تمہیں منافقوں کے متعلق خبر دے رکھی ہے اور ان کے رنگ ڈھنگ سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا ہے پھر وہ رسول اللہ کے بعد بھی باقیوں برقرار رہے اور قذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کی پیشوان اور جہنم کا بلاوہ دینے والوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کیا چنانچہ انہوں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا اور ان کے ذریعے سے اچھی طرح دنیا کو حلق میں اتارا اور لوگوں کا تو یہ قائدہ ہے کہ وہ بادشاہوں اور دنیا والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں مگر سوا ان محدود چند افراد کے جنہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے چار میں سے ایک تو یہ ہے دوسرا وہ ہے جس نے تھوڑا بہت رسول اللہ سے سنا لیکن جوں کا توں اسے یاد نہ رکھ سکا تیسرا وہ ہے اب ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو بہت ساری بحثیں تیسرا شخص وہ ہے جس نے رسول اللہ کی زبان سے سنا کہ آپ نے ایک چیز کے بجا لانے کا حکم دیا ہے پھر پیغمبر نے تو اسے روک دیا لیکن یہ اسے معلوم نہ ہو سکا یا یوں کہ اس نے پیغمبر کو ایک چیز سے منع کرتے ہوئے سنا پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی لیکن اس کے علم میں یہ چیز نہ آسکی اس نے قول منسوخ کو یاد رکھ لیا اور حدیث ناسخ کو محفوظ نہ رکھ سکا اگر اسے خود معلوم ہو جاتا کہ یہ منسوخ ہے اور مسلمانوں کو بھی اگر اس کے منسوخ ہو جانے کی خبر ہوتی تو وہ بھی اسے نظر انداز کر دیتے یہ تیسرا اور چوتھا یہاں اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن خوبصورت الفاظ میں دینابی عمیل علیہ السلام نے عظمت بیان کی وآخر و رابعن لم يقذب علی اللہ ولا علی رسول ہی مبغزن للکیزب نہ وہ اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اور نہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بانتا ہے وہ خوف خدا اور عظمت رسول کے پیش نظر جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اس کی یاداشت میں غلطی واقع نہیں ہوتی بلکہ جس طرح سنا اسی طرح اسے یاد رکھا اور اسی طرح اسے بیان کیا نہ اس میں کچھ بڑھایا نہ اس میں سے کچھ گھٹایا حدیث ناسخ کو یاد رکھا تو اس پر عمل بھی کیا حدیث منسوخ کو بھی اپنی نظر میں رکھا اور اسے اجتناب برتا تو اس حدیث کو بھی جانتا ہے جس کا دائرہ محدود اور اسے بھی جو ہماگیر اور سب کو شامل ہے اور ہر حدیث کو اس کے محل و مقام پر رکھتا ہے اور یوں ہی واضح اور مبحم حدیثوں کو پہچانتا ہے کبھی رسول اللہ کا کلام دو رخ لیے ہوتا تھا اب یہاں ایک پھر نئی بحث جناب عمیل علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اور جناب عمیل علیہ السلام وہاں یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب میں سے کچھ ایسے افراد بھی تھے جو سوال کرنے سے بھی گھبراتے تھے اصحاب پیغمبر میں سب ایسے تھے جنہیں آپ سے سوال کرنے کی حمد نص اصحاب پیغمبر میں سب ایسے تھے جنہیں آپ سے سوال کرنے کی حمد ہو بلکہ وہ تو یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی سہرائی بدو یا پردیسی آ جائے اور وہ کچھ پوچھے تو یہ بھی سن لیں مگر میرے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرتی تھی مگر یہ کہ میں اس کے متعلق پوچھتا اور پھر اسے یاد رکھتا تھا یہ موضوع تو اصل ہے حدیث کی چار قسمیں لیکن ہم نے اس کو اس عنوان سے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے گرد بیٹھنے والوں کی یہ اقسام ہیں اب ان اقسام کو مد نظر رکھئے اور ہر کسی کو اپنا مقام دیجئے اپنے شیعہ جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے تمام مراجعہ اس حوالے سے واضح فتوہ رکھتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کو نہ کہا جائے توہین نہ کی جائے اور اہل سنت جوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس حوالے میں کہ شیعہ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے میں اس پہ ذرا غور کر لیں اور برہا فضائل میں درجہ بندی اب اس میں آپ دیکھیں جب اللہ نے رسول سارے ایک جیسے نہیں بنایا تو اسحاب کو آپ کیسے ایک سا شمار کر سکتے ہیں اس پہ بہت ساری کتابیں بھی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں بالخصوص ابی عمی اللہ علیہ السلام نے نحج البلاغہ کے خط اٹھائیس میں یبنات تلقا ومالت تلقائے ابنات تلقا یعنی مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو ایمان لائے ہیں ان کو مخاطب کیا ہے اور ان کے لئے فرمایا ہے کہ دیکھئے آپ کون ہوتے ہیں جو فضیلتیں تقسیم کریں کہ کون فضیلت میں بلند اور کون فضیلت میں کم ہے بہرحال اس پہ ایک کتاب جہاں وہ اہل سنت عالم احمد حسین یعقوب نے لکھی ہے نظریت و عدالت الصحابہ کے سارے صحابہ آدل ہیں اس کے انہوں نے کلی طور پر رد کیا ہے احمد حسین یعقوب نظریت و عدالت الصحابہ اور بہرحال اس پہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں گزارش یہی ہے عزیزان ان اختلافی بحثوں کو چھوڑیے تحقیق کیجئے اپنے اپنے طور پر اور الزام ترائشی سے اپنے آپ کو بچائیے اور شیعہ جوان علی اسی نحج البلاغہ میں صفین میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں لا تسبو کوئی آپ کو گالیاں بھی دے لے تو دیتے رہو ان کا کام گالیاں دینا ہے آپ گالیاں نہ دیں تو یہ کسی کے تقدسات کو برا بھلا کہنا یہ نہ امام اجازت دیتے ہیں نہ ہمارے مراجع اجازت دیتے ہیں پروردگار مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرمایا اصل میں یہ ہے کہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ بعض ناصبی قسم کے افراد ہیں وہ ان مسائل کو خامخا الجھانا چاہتے ہیں اور مثلا آج کل جہاں وہ یزید کو بھی وہ رحمت اللہ اور رضی اللہ کے چھیڑنا چاہتے ہیں پھر نقصان کیا ہوگا لیکن ایسے بھی علماء ہیں مثلا اب یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے علامہ کاری ظہور احمد فیضی اصحابہ والطلقہ انہوں نے اصحابہ کے طبقات میں فرق کیا ہے لہذا فرق کیجئے اور اصحاب محمد مصطفیٰ کی جس طریقے پر علی عظمت بیان کرتے ہیں عظمتیں بیان کرتے رہا کیجئے پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اتحاد و اتفاق کا محول ہمیں عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ